اللہ رب اللہ رضا و خیر مخلائق باتل من امیاء اما عباد اللہ سلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلیق ذالک علی جمیل من ریائق المسلین و علی الملائکہ المکرمین و علی عباد اللہ الصالحین انعین کلعیوم الدین سکرامی قدر برادران اسلام حضرات علماء کرام اسلام علین مہترم حصر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ دلاشت شروع ہے مطادت حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے ابھی حضرت مولانا محمد راشد مدنی دامت برکاتہ ہم بیان کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ والدین حضرت مولانا قاضی حضرت مولانا قاضی صاحب کی تشریف آخری سے پہلے انتہائی افتصال کے ساتھ میں ایک بات آپ دوستوں سے حضرت کرنا چاہتا ہو بائیس و پارہ سورت احضاب میں آیت سورت احضاب کی آیت نمبر چالیس میں اللہ رب العزت نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کے لیے خاتمن نبی جین کا لفظ استعمال فرمایا آج کی مجلس میں میں صرف اسی لفظ خاتمن نبی جین سے متعلق کرتا ہوں میرے بھائیوں لفظ خاتم یا خاتم عربی زبان میں تا کی زبر کے ساتھ ہو یا زید کے ساتھ علماء اکرام کی موجودگی میں میں تصریف کرتا ہوں کہ یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عرب کے تمام اہل لغت وہ قابل عزیسلام کے روم یا بعد عزیسلام کے سبھی کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم یہ جب بھی جمع کی طرح ملاف ہو تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ایسے خاتمل قطب خاتمل قطب خاتمل اولاد خاتمل اولاد خاتمل قوم خاتمل قوم تمام اہل لغت نے اس کا معنی لکھا اے آخروں کسی طرح قرآن مجید میں ان نبی جین کا لفظ استعمال ہوا نبی جمع ہے نبی جین اس کی جمع ہے اس پر واقع ہوا خاتم کا لفظ آگے فرمایا ان نبی جین تو اس کا معنی ہے نبی جو کا آخری آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ اس کا معنی ہے نبی جو کا آخری بلند آواز سے بھلو سکتا آخری میرے بھائیو اب میں گزارش کرتا ہوں حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے آپ آخری نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو آپ کی ذاتِ اندس پر نادل ہونے والی کتاب اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو پھر یہ آپ کی امت آخری امت ہے میرے بھائیو ذرا پوچھو کریں قرآن مجید کی جامعیت کا اندازہ فرمائیں لفظ کو استعمال کیا خاتم النبی جیم کا لیکن اس لفظ نے اپنے معنی کے اطوار سے یہ اتنا وسیع ہے کہ اس نے پورے دین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ حضور آخری نبی ہے آپ کا دین آخری دین ہے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کی ذاتِ اندس پر نادل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کے آخری آسمانی کتاب اور حضور علیہ السلام کی یہ امت آخری امت اب آپ دوست توجہ کرنے پچھلے سال جس وقت آپ ادرات کے گلتے ادیر پاکستان میں کرونا زور پر تھا اے دنوں آپ ادرات کی سنت اسمبلی کا ادلاس کراچی کے اندر منعکت ہوا آپ ادرات جانتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کے حکومت ہے سندھ کے اندر ایم پیو ایم یا تحریک انصاف والے یہ حضرات حضور اختلاف کے اندر ہیں کراچی کے متعلق بھی آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر کبھی کبھی حالات بگڑتے بنتے رہتے ہیں کرونا کا محور ہو کراچی جیسا شہر ہو پاکستان پیپل پارٹی کے حکومت ایم کیو ایم حضر اختلاف میں این ان دنوں کرونا کے زور میں آپ ادرات کی سندھ اسمبلی کا ایک ادلاس ہوا اس اجلاس میں کوئی ممبر وہاں بیٹھے ہیں کوئی وہاں کوئی یہاں کوئی ادھر کوئی ادھر فاصلوں کے ساتھ ممران بیٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے اس اجلاس کے دوران میں ایک ممبر جس کا نام محمد حسین ہے وہ کھڑا ہوا اس نے سپیکر سے کہا کہ جناب آج پرائیویٹ ڈے ہے آج کے دن قانون کے اعتبار سے جو آدمی چاہے وہ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کر سکتا ہے تو اس رولز کے تحت میں سپیکر صاحب سے اجازت لے کر ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ قرارداد یہ کہ آج کے بعد پورا سندھ کے نساب تعلیم میں آج کے بعد صوبہ سندھ کے سرکاری خطو کتابت میں یہ اسمبلی قانون منظور کریں قرارداد منظور کریں کہ پورے نساب تعلیم اور سرکاری خطو کتابت میں آج کے بعد چہاں کہیں کسی ضرورت سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے آپ کے نام کے ساتھ خاتمن نبی جین کا لفظ بھی ضرور لکھا جائے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں سندھ اسمبلی میں قرارداد کیا منظور ہوئی سارے حضرات کی گردنیں اٹھیں سب نے ایک دوسرے کی طرف کاجب کے ساتھ دیکھا یہ جو اسمبلی کا صفیقر ہوتا ہے اسے بڑے اسکیارات ہوتے ہیں وہ چاہے تو اس قرارداد کو پینڈنگ بھی کر سکتا تھا وہ چاہے تو اس قرارداد کو سٹیٹنگ کمیٹی کے سکون بھی کر سکتا تھا اگر وہ چاہے تو قرارداد کے لیے قرارد کمیٹی بنا دے اگر وہ چاہے قرارداد کو مسترد کر دے چاہے قرارد پیشی ڈال دے اس کے پاس ہزار بہانے تھے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس نے قرارداد پیش کی سبھی کرنے مسترد کرنے کی بجائے اسمبلی کے ارکان سے کہا کہ میاں آپ کے اس معزد رکن نے یہ قرارداد پیش کی ہے آپ میرے سے جو دوست اس قرارداد کے حق میں ہوں وہ ہاتھ کھڑا کریں اس نے اظہار رائے کے لیے ہاتھ کھڑا کرنے کا جس وقت کہا میرے بھائیوں پوری اسمبلی میں ایک بھی ممبر حاضر ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ نیچے رہے ہوں بلکل ایسے لگتا ہے جیسے میرے اللہ کی رحمت کے فریعتوں نے ان کے ہاتھ پکر کر سب کے تاہید کے لیے کھڑے کر دیئے پوری اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی برادران اسلام یہ آپ ازنات کی سندھ اسمبلی کو سب سے پہلا کریڈر جاتا ہے میں نے لفظ خاتمن نبی جین سے مطالق بحیت کو رکھی میں نے آج کی مجلس میں کسی موضوع پر گفتگو نہیں کرنا میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت بھی نہیں لیتا آپ دوست دور دور سے چل کر آئے ہیں تو یہ سال بھار میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو کامیابی بخشی سرکاری سطح پر امدن میں نے اس کا تذکرہ شروع کیا اللہ کے کرم کو دیکھو اس ممبر نے قراردات پیش کی پوری اسمبلی نے بغیر کسی اختلاف کے حالانکہ اس کے اندر غیر مسلم مبران بھی موجود تھے گھر دیکھے مسلم غیر مسلم تمام تر مبران میں ہاتھ کھڑے کر دیئے میرے بھائیوں علماء کی موجودگی میں میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج رحمتِ عالم کی ختمِ ربوبت کے حوالے سے اللہ پاک پر مردگاہِ عالم نے حضور کی امتِ دعوت اور امتِ اجابت دونوں کو اکٹھا کر دیا متفقہ طور پر قراردات منظور ہوئی میرے بھائیوں کچھ دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اسلام آباد میں یہ بات تھی صرف سندھ اسمبلی کی وہاں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ایک ممبر نے یہی قراردات وہاں پر پیش کر دی وہ ہماری قومی اسمبلی جس نے وزیرِ عاظم بھو منتخب کیا کہ ایک کوشش کے باوجود جس کی زبان پر خاتمن نبی جین کا لفظ نہیں کرتا خاتمن نبی جین کا لفظ وہ آسانی کے ساتھ نہیں بول سکتا میں اب تنقید نہیں کر رہا واقعہ بیان کر رہا ہوں ایک آج بار نے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ یہ لفظ نہیں ہے اس نے برکتار بیٹھ جا اے صوفی اقل منت میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس اسمبلی میں جس وقت قومی اسمبلی میں یہ قراردات پیش ہوئی میرے بھائیوں اس میں پاکستان پیپل پارٹی جمعیت علیہ السلام نون لیگ تحریک انصاف جماعت اسلامی ایم کیو ایم اس کے اندر اچکزئی صاحب کی پارٹی اس کے اندر نیچنل عبامی پارٹی اس کے اندر بی ایم پی والے غرضے کے پوری قومی اسمبلی میں تمام تر ہماری سیاسی جماعتیں جن کی قومی اسمبلی کے اندر نمہندگی آئے ان کے سارے نمہندے وہاں پر موجود تھے ادھر قراردات پیش ہوئی ادھر سبی کرنے کہا کہ جو قراردات کے حق نہیں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں میرے بھائیوں جس وقت ہاتھ کھڑے کرنے کا محلہ آیا محمود اور آیاز کی اپنے پرائے کی ایسی تقصیم ختم ہوئی کہ پوری اسمبلی کے نگران چاہے وہ جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھ دیتے بات آئی اس کی کہ پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے رساب تعلیم میں تمام سودوں میں اپنا وفاقی سطح کے تمام تر تعلیمی ادارے صوبائی تعلیمی ادارے تمام تر اداروں میں کراچی سے خیبر تک پورے ملک عزیز کے تمام بیسی سہیبان آج کے بعد جب بھی سرکاری کی خطوں کتابت میں جہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیس میں گرامی آئے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے خاتمن نبی جین بھی لازمی طور پر لکھا جائے میرے بھائیوں ادھر قرارداد پیج ہوئی ادھر سبیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے ہاتھ میں آئے وہ ہاتھ کھڑے کریں ادھر کشمِ فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں پوری اسمبلی میں ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلندہ بھائی پوری اسمبلی میں ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس کا ہاتھ نیچے رہا ہو تمام جماعتوں کے تمام مبران نے ہاتھ کھڑے کر دی اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیج ہوئی اس کے بعد ازاد کشمیل اسمبلی میں قرارداد پیج ہوئی اس کے بعد گلگت بلکستان کی اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہوئی آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ برادران اسلام آپ دوستوں کے سامنے میں یہ درخواست کروں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل درامت کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تمام تر سرکاری اداروں کو پابند کیا گیا کہ رحمت عالم کا اکیلا نام سرکاری خط و کتابت پہ نہ لکھا جائے آپ کے نام کے ساتھ خاتمن نبی جین بھی لازمی طور پہ لکھا جائے اس وقت آپ کے پورے ملک میں ایک سال پہلے یہ قانون نہیں تھا اس سال اللہ نے کرم کیا ذرا حالات کو بھی دیکھو حکومتوں کو بھی دیکھو عوار گلتگیب کو بھی دیکھو لیکن اس کے بعد وجود ہماری طرف کے علماء کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا ہماری کوئی جد و جہد نہیں تھی اس کے پیچھے ہماری کوئی ممت ہماری کوئی آوات ہماری کوئی کوشش اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ ہمارا مطالبہ کوئی اخلاقی دباؤ کچھ نہیں تھا محض اللہ حباب کروردگارِ عالم نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایسے طور پر کرم کا معاملہ کیا کہ آدمی کھڑے ہوتے میں قرارداد منظور ہوتے گئی اور اس وقت پوزیشن یہ آئے کہ آپ کے پورے ملک میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمن نبیین کے ہونے کے حوالے سے جو کچھ قرآنِ مجید نے کہا وہی آپ کے پاکستان کے عین نے اس کو منظور کیا سبحان اللہ میرے بھائیوں نمبر دو آج سے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین دعوت برکات و ہم جو مجلس صحفظ قطفِ ربوت پشاور کے امیر ہیں ان کے ہاتھ پر ایک مجلس میں انتیس قادیانیوں نے قادیانیت پہ لانت بھیڑتے ہیں یہ ہمارے بھائی حضرت مولانا توصیب صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے بتایا آپ حضرات کے حیدر آباد میں ایک مجلس میں ابھی ایک دو ہفتے ہوتا آتے ہیں کوئی زیادہ لمبی بات بھی نہیں کوئی زیادہ بات بھی نہیں گزرا آج سے دس بارہ پندرہ دن پہلے کی بات ہے حیدر آباد میں ایک مجلس میں سات قادیانیوں نے قادیانیت پہ لانت بھیڑت کے اسلام قبول کیا میرے بھائیوں میں ترخواست کرتا ہوں کہ اسی طرح گجران والا میں ہی ایک خاندان کے سات افراد نے قادیانیت کو ترک کیا اسلام قبول کیا میں نے لمبی گلتگو نہیں کرنی میں تو صرف رپورٹ ہل کر رہا ہوں آج بودھ ہے کل جمرات پر سو جمعہ میں پچھلے جمعہ کی بات کرتا ہوں گویا آج سے چار دن پہلے میں فیصلہ بات پہتا جمعہ کے بعد شام کو وہاں جامعہ دار القرآن ہے مسلم قرآن میں وہاں ان کی ختم بخاری کی تقریب تھی میری بھی وہاں حاضری اور بیان تھا اس کو وہ مسلم قرآن دار القرآن کے بلکل سات والا جو محلہ ہے اس کا نام ہے بھوکھوال اس بھوکھوال میں ایک مسلمان بچی رہتی تھی شادی شدہ صاحب اولاد اس کا باپ اور بھائی اور اس کی ایک بہن وہ چراب نگر کے اندر رہتے تھے وہ قادیانی تھے یہ بچی گئی اپنے باپ کے پاس مندت معذرت کر کے اپنے باپ کو قادیانی کو ساتھ لے کر آئی کہ آپ بیمار ہیں میرے پاس تلے جہاں کوئی خدمت نہیں ہو رہی میں آپ کی خدمت کروں گی باپ کا مان گیا یہ بچی اسے ساتھ لے آئی نیلہ دھنا کے کپڑے پہلائے کبھے اسے کھانا دیا دمائیے دیتی بستر کی چادر تبدیل کرتی وقت پر اس کا دمائیے ببائیے سارا نظم چلتا رہا ساتھ میں بچی مندت بھی کرتی رہی اب آپ تمہاری زندگی کا آخری بات رہے مہربانی کر کے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں آپ قادیانے چھوڑ دیں اسلام طرول کریں بیٹی تھی تھنڈے جل جواب کے ساتھ سبحان اللہ نے کہتے ہیں خدمت بھی کرتی رہی اسے سمجھاتی بھی رہی لیکن وہ باپ نہیں مان رہا تھا میرے بھائیوں ایک دن مجھے دوستوں نے بتایا کہاں میں نے جلسہ کیا اس جلسے کے ملکوں کی قریب کہ وہ سامنے والا گھر آئے میرے بھائیوں گھڑا باپ ستر پچتر سال تھا اس کی بیٹی کا نام تھا منیرہ ایک دن جو سبو جاگا تو جاگ کے اپنی بیٹی کو امزور سے آواز دی منیرہ وہ بیٹاری دوڑ کے آئی اس نے پوچھا اللہ خیر ہو تو باپ نے کہاں کہ بیٹی جلدی کر کسی عالم دین کو بلا وہ مجھے کاغیارت کو میں کاغیارت پہ لانت بھی کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے مسلمان کرتی ہے اس کی بیٹی نے اللہ کا نام لیا ہماری دماغ کے ساتھی ہیں حضرت مولانا عبد الرشید ان کو مولانا غلام فرید دار و قرآن کے اندر ہوتے ہیں ان کو فون کیا انہوں نے مولانا عبد الرشید کو فون کیا انہوں نے دو تین ساتھی لیے وہ بچی کے دروازے پڑ گئے اس کے باپ کو جا کر ملے باپ کے پورکا کے تورے اسلام لانے کا سبب کیا ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ بچی مجھے روز کہتی تھی کہ تو قادیانت کو ترک کر دے میں اس کے لیے عمادہ نہیں ہو رہا تھا گزشتہ تین دنوں سے صورت کے حال یہ ہے کہ جس وقت میں آنکھیں بند کرتا ہوں ملعون قادیاں سے لے کر ملزا مسلور تک سارے قادیانی ان کے نام رہاد اتا مسیح ان کے نام رہاد خلافہ میں جب بھی آنکھیں بانے کرتا ہوں کتے بلے سنزیروں کی ترے مجھے نظر آتے ہیں ایک دن دو دن میں نے صبر کیا لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا آج رات میں میں نے صبح یہی کیفیت دیکھی تو اب میں ملعون ہو گیا میں سمجھ گیا کہ اس آخری وقت میں میرا اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے ان ملعونوں سے مجھے بتانا داتا ہے تو اس لیے میں نے کہا بیٹی کو کہ آپ عالم دین کو بنائیں وہ مجھے کلمہ پڑھا دے بولی صاحب نے کلمہ پڑھایا اس نے ملعونے گاگیاں پہ لعنت بھی اسلام قبول کیا بھائیو ذرا خیر جاؤ ذرا توجہ کرو اللہ کی شان کو دیکھو ادھر اسلام قبول کیا تین گھنٹے کے بعد عجل کا بریتہ لیا بس اس بندہ خدا نے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی کہ اس نے ایک قدم اٹھایا اس دنیا سے اس جہان میں جلا گیا اگلا قدم اٹھایا جان نمتے تھوٹکار آلیا جنبت کا مالک میرے بھائیو آگ کی مجلس میں میں نے صرف اتنی رپورٹ عرض کرنا تھی میں نے بیان نہیں کرنا میں طبیعت ٹھیک نہیں میں درخواست کرتا ہوں آپ ازاد کے اس علاقے میں دو قادیانی رہتے ہیں میں ان قادیانیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں میں ان کے حالات کو جانتا ہوں اللہ کا فضل ہے جگہ جگہ قادیانی قادیانیت کو اتر کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں جگہ جگہ قادیانیوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو رہی ہیں قادیانی نام نہیں لیتے کئی قادیانیوں نے ان کے چندے بند کیے ہوئے کئی قادیانیوں کے خلاف قادیانی جماعت نے لوگوں کو کہا ہوا کہ ان کا بھائی کاٹ کیا جائے ان کے گھروں کے اندر شکری پاک رہی ہے آپ دو جہاں پر آئے نہیں میرے اللہ کی رحمت آپ دوستوں کو یہاں پر لے کر آئی ہے انشاءاللہ ہمت کرو آگے بڑھو رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی محمد کی شواب میں آپ جائیں کو قادیانیوں کو علاقوں میں جا کر پیغان دے مجھے یقین ہے کہ آپ دوستو شاید اس توجہ سے مجمسکین کی گھوٹو نہ سن رہے ہوں جس توجہ سے ہمارا ہمارا خریق مخالب ہماری گھوٹو سن رہا ہوگا میں ان سے کہتا ہوں آپ کی ہماری کوئی ذاتی عذابت نہیں آپ کی ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں آج آپ قادیانیت کو چھوڑ دیں ہم اپنے آنگوں پہ اپنی پلکوں پہ اپنے سروں پہ اپنے کندوں پہ تمہیں بٹھانے کے لئے تیار ہم تمہیں ہم تمہیں ہر قسم کی محبت دینے کے لئے تیار ہمیں مرز سے جسپنی آئے مریض سے جسپنی نہیں اگر دن کو ہم قادیانوں کے شراب بات کرتے ہیں رات کو موقع ملے اللہ توفیق دے تو ان کی ہدایت کی بھی جعا کرتے ہیں میں قادیانوں سے کہتا ہوں آپ کی ہماری کوئی ذاتی عذابت نہیں بات ہے ملون قادیان کی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسپن تھا تو جب تک تم قادیانی کو ماندے رہو گے اس وقت تک ہماری سانپ اور بچو سے صلح ہو سکتی ہے ایک قادیانیوں سے صلح نہیں ہوتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دے کہ قادیانیوں سے صلح نہیں ہے قادیانیوں سے صلح ہم قادیانی آت قادیان ملون قادیان کو ترک کر دے ہم انہی بھائی بنانے کے لئے تیار میرے بھائیوں یہ جو حضرات و ربا اکرام انہوں نے بیانات کیے ابھی حضرت قادی صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے سب کا مدعا مقصود صرف اور صرف اتنا ہے کہ اے اللہ قادیانیوں کو ہدایت رسیم کر دا کوئی اسلام کا محمد عربی کا دوبارہ غلام بنا وہ حضور سرور کهنات کی غلامی کے دامن کے اندر آ جائے میرے بھائیوں آج نہیں تو کل انشاءاللہ قادیانیوں کا فتنہ ختم ہوگا آپ بھی ملتے کہنے ہوگا دوسر کو ہوگا جتنے فتنے آئے اپنے انجام کو پہنچے کوئی دیر میں کوئی جذبی یہ فتنہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا جاتا کہ یہ فتنہ اور اس کے ماننے والے آئیں آپ کا میرا فض بنتا ہے کہ ہم دوست اور دشمن پر یہ بات واضح کریں کہ رحم جو حضور کا نہیں ہمارا رہی جو حضور کا نہیں وہ ہمارا رہی ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے ہمارا رہی جو حضور کا نہیں وہ ہمارا رہی بس آج کے مدلس میں اتناز کرنا تھا راہی 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 راہا راہی راہی ملین راہ رف جو حضور راہ 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 موسیقی